موسیقی جنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ فرعون نے ایک پھپتی چست کی اپنے ہواریوں اور درباریوں سے مخاتب ہو گئے کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ اتعاد پر مجمور تھے لہذا اس کے لئے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون قومہما لنا عابدون اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری ملی ہمی کو بیاو تو حضرت موسیٰ نے کیا ہے یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہیں میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اب بتا تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائع کیا ہے اتنا نمائع کیا ہے اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روضہ حج زکاة عبادت ہو گئی بس اور کونسی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لیے نہیں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہمتن ہمہ وقت ہمہ جیت ہمہ پہلو اطاعت تو یہ صحیح بات ہے جو ایمفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا اللہ کی عبادت میں اگر وہ بلکراہ ہو رہی ہے طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافقانہ اطاعت ہے جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی جی طبیعت پہ جبر کر کے کیا کرے اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑھ رہی ہے وہ منافقت ہے اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت اس کے شکر کا جذبہ اے اللہ تیرے لیے حبد ہے کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے اس شکر اور محبت کے جذبے سے اہلِ ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کی اطاعت مطلق اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے یہ جان ہے عبادت کی اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں ایک ہے بندگی جو ابھی میں نے شیر سنایا بندگی وہ ہے اطاعت یہ کہ پرستش پرستش ہوتی ہے محبت سے کوئی ذر پرست ہے کوئی شہرت پرست ہے کوئی اقتدار پرست ہے کوئی وطن پرست ہے کوئی قوم پرست ہے کوئی خود پرست ہے یہ پرستش پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں پرستار کہلاتے ہیں تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر اور حافظ ابن قیم نے وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے انہوں نے مقدم رکھا محبت کو العبادت و تنجمع و اسلین عبادت دو چیزوں دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے غایت الحب ما غایت الظل والخضو حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا گر جانا سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار بے آئے جو حکم ہے حاضر ہیں پروردگار جو حکم ہے حاضر ہیں اچھا بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ زمیموں کے طور پر ہیں مثلا دعا ادعاؤ مخو العبادہ اور یہ بھی فرمایا ادعاؤ ہو العبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے عبادت کا مغز ہے جیسے ہڈی اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھیک دی محاضِ قرآن مغز ہا برداشتیں استخان پیشِ سگا انداختیں تو یہ جو مغز ہے عبادت روح ہے جوہر ہے مغز ہے دعا مغز ہے عبادت بلکہ یہ بھی ادعاؤ ہو العبادہ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں تعظیم کے اظہار کے لیے قنوط ہے ہاتھ باندھ کر اور قصر کو قدر جھکا کر کھڑے ہونا رکوع ہے سجود ہے اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کوئی اپنی شورت مطلوب نہ ہو کوئی اپنے زہد و تقوی کا استحار دینا مطلوب نہ ہو اخلاص اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی تین اس کے زمین میں ہیں دعا کچھ افعال یا حیتیں جسم کی اور اخلاص اب دیکھئے شرک فی العبادت کی یہ شکل شرک فی الاطاعت وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازماتی ہو شرک لا تاعت مخلوق انسی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لاغی بار خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اطاعت کرو اساتزہ کا حکم مانو کسی اور کو اپنا لیڈر مانو اس کا حکم مانو لیکن نوٹ بی آنڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سلط کا اس سے باہر نہیں لا تاعت لِمخلوق انفی معصیت الخالق یہ آپ از جبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھئے اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے کچھ سم جو ہیں وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوہ دان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو جی یہ کیا ہے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کی حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا ملک مصر بہاد انہار تجریب انتہتی چاہی اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بند کر دو یہ تھا خدائی کا دعویٰ انا ربکم العلا تو مولا ڈروم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں یہ میرا نفس لیکن ورعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاؤ لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہ دیا کھل کر علا ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اندر سے میرا نفس یہی کہتا یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنالیا اللہ اکبر الہ لا الہ اللہ قلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام حرام ہمارا دھندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے نالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھ کون معبود ہے آپ نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھ یہ کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی دیفنیشنز کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا کہ ایو کے رسول بتائیے سب سے عالی ہجرت کونسی ہے افضل فرما انتہ جرہ ما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے ہجرت شروع کر سکتے جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو نا پسند ہے فیصلہ کی جائے کہ آج کے بعد نہیں ہجرت شروع ہو گئی افضل ہجرہ سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی لیکن ٹوپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کریم کو قائم کرنے کی جد و جود اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے حکم تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جہلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد المجاہد جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضو کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل جہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ اسی طرح یہ جو شرک فیل اطاعت ہے میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفراد سطحے پر افرائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلہ چاہے تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا لیکن الہ تو اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ لاللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کیا ذرا سوچئے کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی کیسے دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں یہ دعویٰ جمال عبدالناصر نے نعرہ لگایا تھا بڑے فقر کے ساتھ ہم فرعون کی اولاد ہیں اور صدام نے لگایا تھا نعرہ ہم نمرود کی اولاد عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرعون تھے زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصل کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ سلم جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبوہ جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اس کی ہوت لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیس ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے یہی ہے وائس جیرنسی یہی ہے خلافت ایسسنس آف خلافت یہی ہے جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھا اب جو ہز میجیسٹی گورنمنٹ یا ہر میجیسٹی گورنمنٹ سے حکم آیا وائس رائے اس میں کوئی تغییر و تبدل نہیں کر سکتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مسلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی خلافت المسلمین اگرچہ شروع شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ استعراد جو عام ہوئی اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور شیطان نے پٹی پڑھائی ابلیس کی مجلی سے شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھ اہم ترین نظموں میں امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم اور وہ ان کی آخری ایام کی ہے اور وہ جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا ورنہ اس سے پہلے فارسی علیدہ چھپی تھی کتاب اردو کی علیدہ لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لئے علیدہ علیدہ کتاب شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گئے ابلیس نے مجلی سے شورا بلائی ایک مجلی سے شورا کے جو رکن نے کہا دیکھو جمہوریت کا دور آگیا ہے اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تناب یہ تو عوام میں جو ہیں اپنے آقا بیرنز جس جہاں کہا ہے فقط تیری سیاست پر مدار ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے یہ بادشاہ کال ہوتے جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں محلوں میں رہتے ہیں عیش کرتے ہیں جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا وہ سارے بات جو تھی وہ ذری معیشت تھی خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے لائنز شیئر آکر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا ایک اپنے پاس رکھا ظہر امانہ نظام ہے تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہو گیا خود شعوری تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا تولہ تولہ سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹس ہم کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو انہیں کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے کھیل ہے تماشا ہے تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرق سب سے بڑا شرق اسے کوئی جانتا ہی نہیں وہ شرق فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے کسی کوئی رکو کر لیا کسی نے سجدہ کر لیا تو تو خیب ٹھیک ہے وہ تو ایک شرق کے جلی ہو رہا ہے وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے لیکن یہ وہ تھے شرق جو پہلے تھے آج کا شرق بلکل اور ہے آج کا شرق دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور ایک ہے مادہ پرستی کا تصور مادے پر سارا توقل اور اعتماد ہے اللہ پر کہاں توقل رہا کہاں اعتماد رہا میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے یہ ایک فلسفہ ہے بہرحال اطاعت کے زمن میں شرق فل اطاعت کیا ہے انفرادی سطح پر نفس پرستی نفس کو اپنا معبود بنا لینا اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرق اب آئیے محبت شرق فل محبت کیا ہے اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے برابر بھی آ کر محبنشین ہو گئی بیٹھ گئی تو یہ شرق ہے جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شے محبوب ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دونے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توحید کا تقاضہ ہے لا محبوب اللہ لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی دیں اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت قل انکان آباؤکم وابناوکم واخوانوکم وازواجوکم وعشیرتوکم واموالون اقترفتموہا وتجارکن تخشون کسادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمری واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو اے ایمان کے دعوے دارو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند پانچ قریب ترین رشتے آگئے باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتہ دار رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا اور مال و دولت دنیا کی تین شکلیں آگئیں دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پر خوش ہوتے اب ہمارے ایسیٹس کی یقیبت ہو گئی ہے اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون ایسے بنا رہے ہیں جو تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن نہ آ جائے یہ آٹھ چیزیں یہ مال و دولت دنیا تیم یہ رشتہ و پیوند بتان وهم و گمان لا یہ سب وهم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ اللہ کا خدا ہونا اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے آئیے انڈیویجیول لیول پر اللہ 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 اللہ